بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میتھے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی سائم علی آفیش ہے جی تو ناظرین آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ خانہ بدوش لوگوں کے بچے جو ہیں وہ کس حال میں ہیں اور اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں بعد میں ان کی فیملی سے بھی بات کریں گے آن جی بچے کی آلے ٹھیک ہو کس طرح گزارہ کر دیو سارا دن سارا دن پکھیاں بیٹھی رہی دا دیاڑی لگ دیتے لالی دی نہیں لگ دی دیرے نو آجی دا کپڑے بھنی آئے دیاڑی کرن جاننا ہے ہاں کتھے بار بوتلاں بوتلاں چو گنا کدھی دیاڑی لگی ہم دی ترو ٹی لائے لین دی جنہیں لگنی تیچ مو چوک دیرے نو آنکا سو جی دا امی ابو کی کام کار دنیا کردے ہیں بوتلاں دا نے مو چل بوتلاں چوندے میں پھیا پھیا شکن چھکن جارد کو مو چلپے چیٹھے ہیں چلپے چلپے چپے چکین پھڑے ہیں آئے کنے پھین پھین پھ viktی ناظرین آپ یہ دیکھیں اس بچے کی پینٹ یہ دیکھیں یہاں سے یہ نیچے اس نے کوئی اور کپڑا پیننا ہوئے دوسری پینٹ کا اوپر کوئی اور کپڑے بچوں کے پاس پیننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اچھا ایک ایک انہیں اچھا اگر اپنے کھانو نہیں ہوتا تو انہوں کتھو پورا کر دے چاچو جڑے کرانے پہیاں دیں گا سکینہ روٹیاں اللہ آگ پاہ دیں گے اللہ آگ پاہ دیں گے سکینہ روٹیاں تو وہ کی کام کرنا ہے میں بہت لانا کریدہ ہے اب بھائی مارے ہیں ساڑھی جو گیوی ٹوٹی ہے پاٹی ہے اچھا 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 کہ اس نہ کامکرن جائیدا کدھی لگو کدھی نہیں لاگ دی کارلا لگو کدھی نہیں لگو کچھ دیا میری پاہ رائی د ہے ہ outset چرچ ﷺ روٹیاں گیا دیا ہے یہ شد ہی آف پینس کے کپڑے سدسوں کو ل Lہے گا میرا ر劣ہ اور کلر نہیں جاں گیا اور کپڑے کپڑے نے چھوڑ دیا پاہی نہیں کپڑے ہے ہی نہیں ہمارے بچے ہیں خراب ہے کپڑا جو ہے نا سارا ختم ہو چکا ہے گل چکا ہے اندر کی کیا صورتیں آل ہیں اندر چلتے ہیں اندر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اے والی چو گیے دری اچھا السلام علیکم باجی کی آلے ٹھیک ہو کس طرح گزارہ کر دے جو باجی بس بھئی دے لو ایسے کر رہے پکھے رہی دا کسی ٹیم بار جاندہ دے آڑی لگ دی کھا رہی دا نہیں لگ دی تے پکھے آ رہی دا کون بار جاندہ میاں ہاں جی کی کام کردہ اے ہو بار ہو کوئی کدی مستریگام اگر چلا یاندہ ہے کدی بو اتلا چو گن این جی یہ کتے دے آڑی لگ گی روٹی لیا ہے اندر کھا رہی ہے یہ نہیں لگ گی تے پکھے بچے بچے چار تنگانے ایک پتر پتر بھی جاندہ ہے تے کدی کھا لی دا چک گئی ہے تے ہو دیکھو ساری پاٹی یہ فٹی یہ کپڑے بچے آن دے بھی نہیں ہے اپنے بھی نہیں ہے پیران تو بھی ننگے ہیں اچھا راشن بھی کاردہ بغیرہ کوئی نہیں ہے اچھا ہون میں پکھے بیٹھے ہیں تے سبا دہ کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں سبا دہ نہ بنایا نہ کھاتا پانی بھی کتے ہو لیا جائی دا اے دید اے اتھے نہیں ہے گا پانی بھی نہیں ہے گا نہیں ہے اے پانی بار لیا جائی دا پیدل سیرتے لیا آئی دا پانی تے بڑے ایسی مجبورے روٹی بھی ہون کوئی نہیں آٹا بھی کوئی نہیں تے کپڑا لیڑا بھی کوئی نہیں چگی بھی دیکھو کیسے پاٹی ہے فٹی ہے چگی بڑا برا حال ہو باجی ہے ہنجی میں کل بارش ہوئی ہے کافی تفانوی آیا ہے کس طرح چوندی رہی ہے چوندی رہی ہے بڑی مشکل گئی آرہ کتا بچے آنڈی بڑے آنچ بڑے اٹھولو اٹھ کے چگی ہوتا چوندی رہی ہے پانی آنڈا رہی ہے تے سارا ڈڈڈ آ گیا سی اچھا بڑی مشکل سمالیا گا میں دیکھا بڑا بڑا کپڑا 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 تے اٹھے لان لی کوئی کپڑا بھی نہیں ہے نہ اٹھے شاپر ہی ہے اٹھے پان لی کوڑ پیسے بھی نہیں ہے ایتھے واش روم بغیرہ بھی کوئی نہیں ہے گا کچھ بھی نہیں ہے آئیتھے بس ویسے بان لی کی کی ہویا سی سی لبا پھری بہت لاناں گیا سی ہاں ہاں یہ دیکھیں ناظرین یہ بچہ بتا رہا ہے کہ میں بوتلیں چگنے کے لیے باہر گیا اور یہ سیب یہ دیکھیں یہ آپ یہ سیب دیکھیں یہ وہاں سے روڑی سے اٹھا کر لیا کدھے ہستے لیا کیا ساں چھوٹے میری پہر سی نکی ایدی واسدی ایدی پہر کھڑ گی سی اچھا ایدی پہر کھڑ گی ایدی پہر کھڑ گی اچھا پھر مکار آ گیا آیا تا میرے روڑی یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ روٹی ہے یہ دیکھیں یہ چھان برے والی روٹی ہے جو ہم لوگ شاید اپنے گھروں میں شاپروں میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا باہر کسی کوئی مانگنے والا آئے گا کوئی چھان برے والا آئے گا تو اس کو دے دیں گے یہ انہوں نے اس میں لپیٹی ہویا ہے کپڑے میں بچے اے روٹی کسی نہ کھانی سی ہے یہ نہیں سخت روٹی کسی نہ کھانی سی چچوی پاڑی ڈال کھاڑی سی پانی چپا گے پہنے کے اچھا میرے نا روڑی چکی سی تو میں گیا کار امی پکھی ابو پکھائے دینا اے لائیا نا کار کار پہنے کے کھاڑاں گا اے تھے ایک روٹی ہے گی یہ کجھے اس سے لائے گیا اے چچوی نکی پہانے رون دی چھوٹی پہنے آستے چھوٹی پہنے آستے چھوٹی پہنے آستے چھوٹی پہنے آستے انہ آستے راب بھی سی راب بھی سی دے نڑا ناظرین آپ یہ دیکھیں بچے کی بات کہ وہ روٹی ایک روٹی اٹھا کر لیا باہر سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے اور پانی میں بھگو کے اس نے کھلانی تھی اس کو کہ میری بہن بکھی نہ رہے اور خود میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کھانا تھا اور وہ کہہ رہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی ہے پہنے کے پہنے نال چھوٹا پہنے چھوٹی یہ بھی پہنے ہاں جی وہ جڑی نال چھوٹی ہے وہ بھی پہنے وہ بھی پہنے یعنی کہ تو پہنے کھلان پہنے کے نہیں آنے چار چار پہنے اچھا ٹھیک ہے چار پہنے تو کھلان پہنے ہاں جی تو ہی کھوڑا کر لیا تو کھانا پورا ہوندہ ورنہ نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ کنی عمر ہے دری بچے بارہ سال بارہ سال یہ بچہ دس سے بارہ سال لیکن باتیں اس کی جیسے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح یہ بچہ باتیں کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے گھر میں شروع سے غریبی دیکھی ہے یہ بچہ اپنی بہن کے لیے یہ سیب اٹھا کے لائے روڑی سے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا میں پھر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ خراب سیب ہے اے تے آگیا ہے دیاڑی نہیں لگی ہے دی پھر روٹی منو انہیں دہائی یہ بڑا دکھ ہویا منو اللہ پاک تاڑیاں مشکلہ آسان کرے ایک روٹی ہے صرف لائے کے آیا وہ بھی اپنی نکی پیاناستے تو میاں کچھ لائے کے آنگے کہ نہیں وہ نے بیکھو بائی جی بار گئے اللہ دوے جی لائے ہاں ہی کہاں تیاں پھر خلال کوئی سب جانا ہے تیسے لائے آل سے پاس لوگ نے کوئی کھان پیا مطلب ہو نا دیں کہ بچی churches نہیں با یہ کوئی بھی نہیں آن سارے ڈی جان دے کسی دے آڑی لگ جو آپ نے آنو پورے کر کے روٹی رو ٹکھوان دے تھے کوئی بھی نہیں دے صرف آپ کو اپنے دے جان دے جڑے لے آن دے نے کسی ٹائم کسی ٹیم کوئی بھی نہیں لے آن دے میرے ہونے بچی بمارے ایدے پیر خراب ہوئے نیتے کول پیسے بھی نہیں ہے ایدے پیرا دے بہت زیادہ چھالے نکلے نیتے ہاں کول پیسے بھی نہیں ہے بچے آنے دے دیکھو کپڑے بھی نہیں ہے گڑانے پینا جتیاں میرے اپنی جتینی پیری ہے کپڑے نگال دے ہیں بھائی ایسی بڑے مجبورا تے پکھے ہونے بہتے ہیں ایتھے بھائی رہنے شروع تو ایتھے ہی رہنے ہو ادھر رہنے ہو ادھر رہنے ہو کسی بار دے لاکھے چھو نہیں آئے تو نہیں نہیں اوہ میں ایتھے رہنے ہوں دسیتے اونا ہوتھے جگہ واللہ ہی ہسی پھر ادھر آگئے ادھر آگئے ہاں کھانا بدوش ہاں ہوتے میں نے پتہ ہے کھانا بدوش کہنے تھا نو اچھا باجی اللہ پاک مشکلہ آسان کرے کہ یہاں یہ وہیں گناہی خود رکھائیں ہ Она نے اپنے یہاں دیکھتے ہیں پکشوں پر حضر کے لئے کیا ہوگا ھازمhinے میں کوشلی کی اگر ٹا علیوں میں بھی دیکھتے ہیں آپ پین انشار تک میرا کے لئے شب ہیں جب پین انشارک پھانی کے لئے ہیں صحبہ خود کے لئے کیا ڈالیں گے بارطنوں کی اندر بے سے پین دیکھتے ہیں پہلے میں تھی لایٹ frequency لتھیں گی تا دیکھو نہ بھائی پہلے ہونا ہے اگر بھائی پھپ سستیہ پا کھانے ہاں ہن نیا آج لیٹww 1000 ڈو 100 ڈار人民دان ہمیں مینے دا ساڈھے تو اگر بھائی نام بھائی نام کھانری شفت ساڈھی بہت منقแลہ منق roles گرمیاں پر باگو گزریانے لائٹ ہے گی سی جون جون جلائی دمی نہیں نہیں انجی کردے نے انجی کردے نے چھابی شبی چل لائی دی سے بچے آنے ہاتھ تھالہ پکھا پکھا چل لائی دا تین جگی آرہا ہے انجی کردی ہے انجی کردی ہے تے اتے ٹاٹ کوئی نہیں چگی تے تو انہوں پیسے نہیں ہیں بچی دی دوائی لینے پیسے ہیں پاکسانی کرے گا آزان آپ نے اس بہن کی باتیں سنی, بیٹا ان کا میرے ساتھ مجود ہے، اس کی بھی آپ نے بات سنی اس کی حمت ہے، اس بچے بھی حمت کو سلام ہے کہ یہ اپنی اپنے بہن بھائیوں میں وبعیوں کو یہ سوچتا ہے، ان کے لیے باہر نکلتا ہے، محنت کرتا ہے. یہ اس کی عمر نہیں ہے کام کرنے کی، یہ اس کی عمر ہے کھیلنے کی، سکول جانے کی، لیکن کیا کرے؟ جب گرڑ کی گریبی دیکھتا ہے، گریب ماں باپ کو دیکھتا ہے، بہن Dingen کو دیکھتا ہے، پھر کیا کرے گا باہر جائے گا جو باب کرتا ہے وہی یہ کام کرے گا کبھی کسی کی بوتلیں اٹھائے گا کبھی سوکی روٹیاں کبھی کچھ کرے گا اللہ پاک ان کے حالات پر رحم کرے اللہ پاک ان کی ہر مشکلیں آسان کرے میرا فرض تھا کہ جی آپ لوگوں کو دکھانا کہ خانہ بدوش لوگ جوتے ہیں اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں کیونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں تو میرا فرض ہے کہ آپ کو دکھانا کے لیے کتنے پیسے ہیں ان کے پاس اب آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان کی کوئی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو چینل پر نمبر مجود ہے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ ان کی جو بھی مدد کرنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ ان تک پہنچے گی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اور شیئر اللہ حافظ